ہلو فرینڈ دہ گلف ٹیکنیکل میں آپ کا سواگت ہے آج کا میرا جو ٹاپک رہے گا کیونکہ میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا سیلنگ کے بارے میں اس میں پورا ڈیٹیلز میں بتایا تھا لیکن میں سیلنگ کا جو ٹینشن کیسے نکالیں گے اس کا کلکولیشن کیسا ہوگا تو وہ میں نے نہیں بتایا تھا تو آج میں جو بتاؤں گا آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ میں لاشٹ میں اس کا کلکولیشن بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے ٹینشن نکال سکتے ہیں تو چلو شروع کرتے ہیں جنرل ہی دیکھا جائے تو سیلنگ کی کپاسٹی سیف ورکنگ لوڈ پتہ ہو جاتی ہے جب بھی کوئی بھی لفٹنگ کرتے ہیں کیونکہ سیلنگ ٹیک پر لکھا ہوتا ہے اگزامپل اگر میں بتاؤ تو سیلنگ ٹیک جب بھی آپ دیکھو گے تو اس پر وارٹیکل لکھا رہے گا ایک ٹن اگر ایک ٹن کا بیلٹ ہے تو چوکر میں آٹھ سو کیجی اور باسکٹ میں دو ٹن لکھا ہوگا کبھی بھی آپ یہ چیز کو دھیان دو لیکن آپ اس پر ضرور دھیان دیکھیں کہ وہ نائنٹی اینگل کا وہ کپاسٹی ہوتا ہے باسکٹ ہیچ میں اگر اس میں اینگل کریٹ ہو جائے تو آپ اس میں ٹینشن ہو جاتا ہے اس سیلنگ میں تو اس سیلنگ کا جو ٹینشن ہے وہ کس طریقے سے نکالیں گے جیسے اگر آپ نائنٹی میں کرتے ہیں تو پوسیبل ہے بہت اچھا سی مطلب لفٹنگ کر رہے ہیں سیسٹی میں تو یہ بھی ایک اچھا ہے لفٹنگ اور فورٹی فائی میں یہ تھوڑا سا اچھا ہے پھر بھی بٹھٹی میں بہت زیادہ ٹینشن پ فائدہ ہوتا ہے تو آپ جب یہ ٹینشن لفٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ اس کا کلکولیشن کر کے تب ہی اس کا لفٹنگ کریں نہ کہ اگر بینا کلکولیشن کی لفٹنگ کریں گے تو اس سے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ضرور آپ اس کا کلکولیشن آپ سیکھیں اور میں لاشٹ میں اس کا کلکولیشن ایک سکرین ریکارڈ ویڈیو بھی بناوں گا تو آپ بھی اس ویڈیو کے لاشٹ میں دیکھیں جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی انگل جتنا بھی کم لو ہوگا انگل کریٹ ہوگا تو اتنا کم کپسٹی اٹھائے گا وہ ٹینشن سیکنڈ اگر میں آپ کو ایک اگزامپل بتاؤ تو ایک ٹین کا یہ جیسا دیکھ رہے ہیں سکرین پر ایک ٹین کا لوڈ کپسٹی کا کوئی میٹریل ہے اس میں اگر ہم اگر ہم انگل کریٹ کریں گے تو سکس ٹین کا مطلب کپسٹی کا سکس ٹین مطلب ٹینشن پڑے گا اس سیلنگ پر اور ایسی اگزامپل جیسا دیکھ رہے ہیں ون فیپٹی ون انگل اگر ہوگا تو اس میں دو ٹین کا پسٹی کا ٹینشن پڑے گا اب ون ٹونٹی میں ایک ٹین اور جیسا ہم نائنٹی میں گئے تو سیون ٹین اور ہم جیسے جیسے اوپر جاتے رہیں گے تو آپ جیسا انگل کریٹ جیسا دیکھ رہے ہیں ٹینشن اور لیک پر کیا اثر پڑے گا بہت برا اثر پڑے گا اور سیکنڈ لاسٹ میں دیکھ رہے ہیں ٹھٹی انگل تو ٹھٹی انگل بہت کیٹیکل لفٹنگ ہوتا ہے تو اس طریقے کا لفٹنگ آپ بلکل بھی نہ کریں کیونکہ اس سے بہت ایکسیڈنٹ ہونے کا بہت زیادہ چانس ہے اگر آپ کو اس طریقے کا ہمیشہ لفٹنگ کرنا ہوتا ہے تو آپ سب سے پہلے اس کا کلکولیشن کر لے اور اس کے بعد آپ پروپر ہونے کے بعد آپ اس کا لفٹنگ کر سکتے ہیں اگر میں بات کروں تو اگر آپ ہمیشہ دیکھیں گے ٹیک پر بھی لکھا ہوتا ہے نائنٹی میں یہ اٹھائے گا اس میں وہ اٹھائے گا تو وہ بالکل جنرل ہی ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ چیز پتہ نہیں ہوتا ہے سیکنڈ بھی یہ بھی دیکھ سکتے ہیں وارٹیکل میں جو ہم سیف ورکنگ کر سکتے ہیں جیسا کپاسٹی کا ہوگا اور سیکنڈ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں سیسٹی میں سیسٹی بہت اچھا لفٹنگ اینگل ہوتا ہے اس میں ہمیشہ کرنا چاہیے اور یہ تھٹی بہت کیٹیکل ہے جیسا اس میں لکھا ہوا ہے اس ویڈیو کو روک کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں بہت زیادہ چیز لکھا ہے جیسا ایک ایک ایکزامپل طور پر میں بتاؤ تو جو تھٹی اینگل ہے بہت کیٹیکل لفٹنگ ہوتا ہے سیکنڈ ہم سلائیڈ میں جانیں گے دیکھیں گے کی اینگل کس طریقے سے کریٹ ہوتا ہے مطلب ریڈیوز ہوتا ہے جیسا آپ سے ایکزامپل کے لئے میں اس سکرین پر دیکھا رہا ہوں جو پچر آپ کو ایکزامپل اینگل ریڈیوز یہ دیکھ رہے اینگل آپ اس طریقے سے آپ جان سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور اس کا میزر کر سکتے ہیں جیسا یہ دیکھ سکتے ہیں فیفٹی اینگل اس میٹریل میں بنا ہوا ہے آپ اسی طریقے سے اینگل نکالیں گے یہ اینگل کریٹ اسی طریقے سے ہوگا تو نیس سلائیڈ میں ہم جانیں گے کہ آپ اس کا کلکولیشن کس طریقے سے کریں گے تو میں آپ کو ایکزامپل بتا دوں سب سے پہلے آپ کو لیند کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے سیکنڈ آپ کو ہائٹ جو بھی میٹریل مطلب جو سیلنگ کا جو وارٹیکل ڈسٹینس ہے آپ اس کا بھی فیٹ کے کتنا اس کا وارٹیکل ڈسٹینس وہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے پھر اس کے بعد ہاف ٹائم جو آپ کا جو لوٹ کپسٹی ہوگا جیسے چھ ٹن ہے تو وہ تین ٹن کے اندر کپسٹی ڈال کر آپ کلکولیٹ کر سکتے ہیں جیسا فور ایکزامپل پر میں آپ کو بتا دیا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو نئی بھی سمجھ میں آئے تو میں آپ کو پیٹیکل بھی بتا دوں گا کلکولیشن کر کے جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں لیند اور ہائٹ اس طریقے سے آپ اس کا انصر نکالیں گے جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں لیند اور ہائٹ ہائٹ کر کے ڈیوائیڈڈ ڈیوائیڈڈ کے بعد جو آپ کا جو انصر نکلے گا اس کو منٹیپلائی کر کے آپ اس کا کلکولیشن کر سکتے ہیں بہت ایزی آپ اگر نئے ریگر ہو آپ کو پتہ نہیں کی اس کا ٹائگ کس جگہ ہوتا ہے جیسا میں آپ کو اس اسکرین پر بتا رہا ہوں ہر سیلنگ میں ٹائگ اسی طریقے سے رہے گا تو اس سیلنگ کا ٹائگ آپ پڑھ کر یوز کر سکتے ہیں اور آپ سیف لیفٹنگ کر سکتے ہیں تو بنے رہے میرے ویڈیو میں تو میں آپ کو ایک اسکرین میں اسکرین سوٹ کر کے ویڈیو میں بناوں گا ہلو فرینڈ جیسا کہ میں اسکرین پر آ گیا ہوں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ سیلنگ کا ٹینشن کس طریقے سے نکالیں گے اگر آپ کو سیلنگ کا ٹینشن نکالنا ہے تو آپ کو تین چیزوں کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے سب سے پہلا جو ہے کہ وارٹیکل میں سیلنگ کتنا کپسٹی کا ہوگا ہوگا اس کے بعد اس کا لینک کتنا ہے تو یہ دو چیز آپ کو سیلنگ کے اندر معلوم ہونا چاہیے اس کے بعد ہائٹ جو دو سیلنگ کے جو پوائنٹ ہے اگر آپ کہیں ہوق کرتے ہیں اس کا جو وارٹیکل جو ڈسٹینس ہوتا ہے جیسا میں نے اسکرین پر بتایا لیل اور ایچ جو ل کا میننگ ہے لیند اور ایچ کا ہائٹ جو وارٹیکل جو ڈسٹینس ہوتا ہے اس چیز کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے اور جو تیسرا جو ہے وہ آپ کو ویٹ کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے جو ویٹ کا جو کیا کپسٹی کا ہمارے پر جو لوڈ ہے اس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے اگر یہ تینوں چیز آپ کو پتہ ہو گیا تو آپ ایزیلی اس کا سیلنگ ٹینشن نکال سکتے ہیں تو اگزامپل پر میں بتاؤں گا اسکرین میں کہ آپ کس طریقے سے اس کا ٹینشن نکال سکتے ہیں فور اگزامپل اگر مان لو کہ آپ کے پاس چھ فٹ کا لینڈ سیلنگ ہے جیسا میں نے چھ فٹ لینڈ سیلنگ سکرین پر ٹائپ کر دیا اس کے بعد اس کو ڈیوائیڈ کریں گے ڈیوائیڈ اس کے بعد ہم اس کا جو وارٹیکل جو ڈسٹینس جیسا میں نے آپ کو ایچ ہائٹ کے بارے میں بتایا تھا اس کا جو ہائٹ ہے جو چار فٹ ہے تو چار فٹ میں نے اس میں سکرین پر ٹائپ کر دیا اس کے بعد جو اس کا انسر نکلے گا 1.5 1.5 نکلے گا اس کا انسر کو ہم منٹی پلائے کریں گے منٹی پلائے اس کے بعد جو آپ کا جو لوڈ کپسٹی جیسا چھٹن ہے تو اس کا ہاف ٹائم ہم اس کے اندر انکلوٹ کریں گے تو وہ کس طریقے سے جیسے آپ کے پاس چھٹن کا کوئی میٹریل ویٹ ہے تو آپ چھٹن اس میں میٹریل ویٹ مددہ سوری چھٹن اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں تین ٹن ڈالیں گے کیونکہ ہاف ٹائم اس میں انکلوٹ کریں گے اس کے بعد آپ اس کا کلکولیشن بہت ایزی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں 4.5 ٹن مطلب 4.5 ٹن ایک سیلنگ پر ٹینشن پڑ رہا ہے تو اس طریقے سے آپ اس کا کلکولیشن کر سکتے ہیں اور سیفلی ورک اور سیفلی سیلنگ یوز کر سکتے ہیں اور سیفٹی لیفٹنگ بھی کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ ہمارا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں اور ہمارے چینل کو بہت سپورٹ کریں کیونکہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کیونکہ آپ ہماری چینل کو اور ہمارے ویڈیو کو بہت تیار دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور آپ اپنا کمنٹ ضرور کریں کیونکہ کمنٹ کرنے سے مجھے بہت موٹیویشن ملتا ہے اور میں اس کا نیسٹ ویڈیو نیسٹ پارٹ میں آپ لوگوں کے لئے بناوں گا تو اوکی پھر ملتے ہیں بائی بائی